جس زندگی کی تمنہ کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تم پیپر دے رہے ہو موچ کر دیں نہیں آئے دنیا آئیڈیال ہوم نہیں ہے یہ ایگزیمینیشن ہال ہے یہ آئیڈیال ہوم نہیں بن سکتا وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے وہ کیا بہار ہے جسے خضا نگل جائے وہ کیا اجالہ ہے جسے اندھیرہ نگل جائے وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے یہ کچھ نہیں ہے ہاں ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا سبر کر لو چار دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو یا اللہ تو بتا میں کیا کروں یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں جو کہیں وہ کر دو جہاں سے روک کہیں وہ رک جاؤ پھر تھوڑا سا انتظار کر لو پھر اللہ کا اعلان سنو اعلان سنو جنت کے دروازے پر جنت کے دروازے پر میرے بندو زندگی مبارک اب موت ختم تم چاہتے تھے نا زندگی ہو موت نہ ہو چلو اب موت ختم ہاں ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا تو سنو سنو ہمیشہ جوانی مبارک ہو بڑھاپا ختم پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا تو سنو 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 بیماری ختم صحت مبارک ہو پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو جسم بھی ہو زندگی بھی اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی تو سنو 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 ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو اب غریبی تمہارے قریب سنے گزرے وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضُرٌ وَإِسْتَبَرَقْ وَحُلُّ أَسَعْوِرَ مِنْ فِضَّةِ وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا اِنَّ هَادَ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے تھوڑے در سبر کرو چار دن کچھ دن سبر کرو کیا ہوگا اللہ نے تین محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت تین ایک ہی صورت میں اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِنْكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا جنتی لوگ شراب ڈالنے ہیں پی رہے ہیں ڈالنے ہیں پی رہے ہیں یہاں پیلانے والا کوئی نہیں خود پینے والے ہیں حالانکہ ان کو بھی پیلانے والے ہی ہوں گے لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے سب کے خدام ہیں سب سے چھوٹا درجہ کا جنت بھی اسی ہزار اس کے نوکر ہیں اسی ہزار نوکر ہیں تم تو ویسی نوکر کی نعمت سے محروم ہو چاہے تم لاکھوں پتی ہو چاہے کخ پتی ہو اپنے بانڈے آپ پہ ہی مانجنے اپنا ٹائلٹ بھی خود ہی صاف کرنا ہے تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو تمہیں تو زیادہ مزہ آئے گا جہا کے جنت میں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو اسی ہزار نوکر ملیں گے اسی ہزار لہذا سب کو پیلانے والے ہیں لیکن فرق بتانے کے لیے تین طرح کے انداز اختیار کی ہیں سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں کافوری شراب ہے خود پی رہے ہیں اس سے اوپر میڈل کلاس آگئے جنت کی میڈل کلاس وہ کہہ ہیں انہیں زنجبیلی شراب پیلائی جائے گی وہ پی رہے تھے انہیں پیلایا جا رہا ہے یعنی ان کو پیلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے کبھی نوکر ہوں گے کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیوں ہوں گی جنہیں اللہ تعالی نے مٹی سے نہیں بنایا آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا جنہیں اللہ نے مشک عمبر زافران اور کافور سے بنایا ہے ان چار چیزوں سے بنایا ہے مٹی نہیں ڈالی مشک عمبر زافران کافور پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے یہاں کا میک اپ تو ادھر جاتا ہے تھوڑے جارے کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے یہ موت ہو نہ ہاؤ تو اتر جاتا ہے لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے اللہ اکبر اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے اپنے نور کی تجلی میں نور وجہن من نور اللہ تعالی اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے یہاں کسی بھی چیز کوئی عورت نہیں مرد ہو عورت ہو کوئی بلنے ہو کوئی گھر ہو کوئی بیڈ روم ہو کوئی ڈرائنگ روم ہو کوئی ہوتل ہو کوئی لاؤنج ہو کوئی مسجد ہو جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں یہ میک اپ ہے فانوس لگاو ہے اس کا میک اپ ہے یہ کالین بچ ہو اس کا میک اپ ہے تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے اس سے آگے نہیں جا سکتا اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا اچھا لگا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر میں چلو اور ویکھی شاکی ویکھنا یہ انسانی فطرت ہے پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا تو میں نے نہیں کہا ساتھیوں نے کہا نیاغرہ دیکھو کہ میں نے کہا دیکھوں گا دیکھنے چلے گئے تیسری دفعہ گیا مولانا نیاغرہ چل میں نے کہا دفعہ گروہ پانی تا ہے دفعہ گروہ پانی تا ہے ویکھلے ہونکی ویکھنا کیا وجہ ہے کہ اس کا حسن ایک جگہ انڈ ہے اس سے آگے نہیں جا رہا تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دیکھنے پہ میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا میرے رب کے عزت کی قسم تم گھاس کا ایک تنکہ بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سکھن میں اس کو حسن آگے جا رہو گا لہذا تمہیں خیالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے تو کہان جنت کی لڑکی اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا ایک دو سکھن کی بات ہے تو رب ذل جلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگی پھر تیسری نظرہ ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا لہذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی صد سے چھوٹا جنت ہی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو چالی سال صرف دیکھتا ہی رہے تم تو چار منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے لڑائی شروع ہو جائے وہ تو میں نہیں دیکھ سا کیوں بیکھی جانا وہ سمجھے کوئی ایب دیکھ لیا ہے کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے اے اے دونوں میں بیوی ایک دوسر کو دیکھ لی رہا میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے میری شارک سے زیادہ میرے قریب ہے تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو رہے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی نہ تمہیں کھانے آیا یاد رہے گا نہ پانی آیا یاد رہے گا کچھ برہ دیکھنے کا مزہ لیتے رو تو پلانے والیاں یہ ہیں مصورات بھی میں انہیں سن نہیں ہیں وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس سے ایمان والی عورت ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہو اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت تو آپ نے کہا دنیا کی عورت کہا یا رسول اللہ وہ کیسے ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں بڑھاپا بھی آتا ہے موت بھی آتی ہے پشاب بھی ہے گندگی بھی ہے وہ تو مشک امبر زافران سے بنی ہیں موت بھی نہیں بڑھاپا بھی نہیں پشاب بھی نہیں پخانہ بھی نہیں تو وہ تو بڑے آلہ ہیں تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے گناہوں سے بچتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی ہوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دیکھ تو یہاں پلانے والے کون ہیں جنت کی لڑکیاں جنت کے خادم فرشتے ایک وی وی آئی پی کلاس ہے وی وی آئی پی کلاس اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے اکثر ریڈی والے کلچے والے چھولے بیچنے والے اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں ورنہ غریب اگر اللہ کا ناف فرمان ہو تو اللہ اس پہ زیادہ غصے ہوگا قیامت کے دن اللہ اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکا دیا تمہیں کس سے نے دھوکا دیا تم نے مجھے بھولا دی تو وہاں وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ مالدار بھی ہوں گے جو نے اللہ کو راضی کیا تو وہاں وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن وہاں یہ ہے آئے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں اللہ خود پلا رہا ہو آؤ آؤ تم نے برمینگم میں روکا یہ لے میرے ہاتھوں سے لے یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی اب دونوں کا مقابلہ کر لو کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے زنا سے بچو کہ میرے رب نے خوبصورت پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں حرام سے بچو کہ آلی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کر رکھی ہوئے ہیں